اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین مقدس زیارت کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے آپ تمام دوستان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ورس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی زیارت کے بارے میں معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ہم موجود ہیں استان مقدس امام زادہ سید معصوم علیہ السلام جی آپ کو بتاتا چلوں کہ سید معصوم کون تھے اور کس امام کی نسل میں سے تھے جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سید معصوم انیس نسلوں کے ساتھ یعنی انیس نسلوں کا رابطہ ہوتا ہوا جو ہے ان کا شجرہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام سے ملتا ہے سید معصوم جو ہے امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں انشاءاللہ آپ باہر سے زیارت کریں فیر میں اندر آپ کو طرف اندر کی طرف آپ کو جو ہے نا وہ لے چلوں گا جہاں شجرہ بھی لگا ہوا ہے اور ان کا زیارت نامہ بھی لگا ہوا ہے اور آپ شجرے سے دیکھئے گا کہ انہیں کس طرح جو ہے امام سے جا کے ان کی نسل ملتی ہے کس طرح یہ جو ہے امام سے بنصوب ہیں یہ ان کے روزے کی باہر سے لکھ ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواؤں گا اور رہی بات یہ کہاں ہے تو یہ جو ہے ایران کے شہر قوم میں واقع ہے یہ روزے حضرت فاطمہ معصومہ کے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں یا دو کلو یا ڈھائی کلومیٹر کا فاصلہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو اکثر لوگ یہاں نہیں آتے کچھ لوگ جو ہے وہ وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں آتے کچھ لوگوں کو جو ہے نا سالار نہیں لے کے آتے کیونکہ اگر مثلا سالار زیادہ زیارتیں کرواتے ہیں تو ان کا خرجہ بڑھ جاتا ہے تو وہ خرج سے بھاگنے کے لئے جو ہے وہ ان تمام مقامات پر نہیں لے کے آتے فقط وہ مقصوص جو دو تین زیارت جو ہے مشہور ہیں مثلا بیتے نور ہو گیا اور جو ہے چہل اکتران ہو گئے اور ایک دو اور زیارتیں ہیں مثلا مسجد جمکران ہو گئی اور مقام خضر ہو گیا مقام خضر پر بس اوپاد لے جاتے ہیں بس اوپاد نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ مثلا طول لگاتے ہیں تو ان کا خرچہ ہوتا ہے تو ہم اندر آ گئے ہیں زری کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں زری کے مناظر یہ امام زادہ اتنے معروف نہیں ہیں لوگ اتنے نہیں آتے لیکن بے شک ایک زیارتیں کرنی چاہیے اگر مثلا اتنا بندہ خرچ کر کے وہاں سے پاکستان سے آتا ہے تو اس زیارت سے محروم نہ رہیں مثلا کوشش کریں کہ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں تو بندہ جا کے مثلا زیارت کر لیں اگر مثلا آپ کو سالار نہیں لے کے جاتے تو میں تفسیری طور پر آپ کو بتا دوں گی یہ اتنا دور بھی نہیں ہے اور اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا آپ حرام کی درف سے نکلیں گے اسنا حرام کے گیٹ سے ہی آپ کو جو ہے نا وہ توبوس اٹھائے گی بس اٹھائے گی آپ کو بالکل ان کے یعنی سید معصوم کے مرکت کے سامنے اتارے گی دوبارہ وہیں سے آپ کو اٹھائے گی اور حضرت فاطمہ معصومہ کے روزے کے قریب جا کے اتارے گی یعنی آپ مایوس نہ ہو کے اگر مثلا سالار نہیں لے آتے تو میں خود نہیں آسکتا یہ ان کی ذریع کا جو ہے وہ اندر کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل میں ان تاریخوں میں آیا ہوں مثلا کوئی خاص دن نہیں ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی رش نہیں ہے بلکہ پہلا میں خوش نصیب بندوں کے اندر کھڑا ہوا اور کوئی بھی نہیں ہے ایک وہ بزرک تھے وہ چلے گئے وہ جیسے میں آیا تھا تو انہوں نے شاید زیارت کر لی تھی اور وہ چلے گئے تھے اور بالکل شام کا ٹائم وہ جب چار یا پانچ بجے آئیں تو بڑا ہی سکون ہوتا ہے آپ باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر کتنا سکون لگا ہوا ہے ماہول اتنا بہترین ماہول ہے یہاں اور بالخصص ہم جب بھی مثلا کبھی بھی بورنگ والا ٹائم محسوس کرتے ہیں تو یا تو حضرت فاطمہ ماسومہ کے روزے پر چل جاتے ہیں یا فیرین کے روزے پر آ جاتے ہیں جہاں مثلا خلوہ تو سکون ہو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ خدا واندہ مطال جو ہے آپ کو بھی یہ سب زیارت نصیب فرمائے بلکل گوشش کیجئے کہ مثلا آپ وہاں سے وقت اور وہاں سے پیسہ کر کے آتے ہیں تو اس مقدس مقام کی زیارت سے جو ہے وہ شرف حاصل کریں